سمار ملک دوستو کہ ایسے آپ سب لوگ میرے خیرے سے ہوں گے پہلے تو یہ بتا دوں کہ موسم دیکھ لیں بانش ہو رہی ہے مجھوائے کریں موسم اور یہ ہے کہ میں آج جو ایک ویڈیو لے کر رہا ہوں اس ویڈیو کرنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا مہرتے ہوئے ہیں پاکستان پیمنٹ کیس طریقے سے بھیجبا سکتے ہیں اگر آپ نے کیش بھیجبانا ہے آسٹریلیا سے پاکستان اگر آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں یا آپ امیگریشن کے اوپر ہیں تو it doesn't matter آپ پیمنٹ بھیجبان سکتے ہیں اور کس طریقے سے بھیجبان سکتے ہیں وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں بہت ایسی پروسس ہے ایک ویب سائٹ ہے وہ مطلب فیزیبل ویب سائٹ ہے بہت زیادہ جینئے ہیں میں نے خود یوز کیے تو میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کرتا ہوں اجر وائز میں ریکمنٹ نہیں کرتا تو وہ ویب سائٹ میں آپ لوگ کو کو پروسس سمجھاتا ہوں کہ کیا پروسس ہے تو ساتھ رہی گا ویڈیو سمجھ میں آیا ہے تو لائک اور شیئر کر دی گا چینل سبسکرائب کر دی گا اور میرے فیس بوک کا پیج ہے وہ بھی لائک کر دی گا اور ویڈیو شیئر سنو کیجئے گا میں اپنا لنک بھی ڈال دوں گا ویڈیو کے اندر تو یہاں کے ساتھ رہی گا انشاءاللہ ویڈیو بھی سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو پورا پروسس سمجھاتا ہوں سب سے بہلے ہم ویب سیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں تو ہم نے یہ سرچ کی سیڈنی فور ایکس ڈاٹ کم ڈاٹ ایو کی ویب سیٹ آگئی یہ ان کا کال نمبر دی ہے کوئی بھی کام ہو آپ ان کو کال کیجئے تو یہ آپ کو ریپلائے دیں گے آپ کو گائیڈنس لیں گے جو بھی پروبلم ہو گیا کہ یہ ویب سیٹ ہے اور پاکستانی جو اگر روپیز بیجتے ہیں آپ تو پاکستان کاشتنگ آباد ایک ڈالر آپ کا اماؤنٹ وہاں پہ پہنچے گا پاکستان میں جب ریسیو ہوگا تو وہ ایک سو اٹھٹر جو بھی ہوتے ہیں ایک ڈالر اماؤنٹ جو بھی ہوتا ہے آپ کا وہ پہنچے گا تو اب آپ یہاں پہ آ جائیں نیو ریجیسٹریشن پہ آپ کو سکھاؤں گے کس طریقے سے اکاؤنٹ بناتے ہیں اس پہ تو نیو ریجیسٹریشن جائیں تو وہ لائے یوزر نیم کریں تو اس میں ہم نے کرنی ہے اپنا یوزر نیم صحیح ہے ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یوزر نیم آوالیویل ہے اب اس میں آجیں پاسفورٹ کرنی ہے ہم نے پاسفورٹ کچھ بھی اٹھ لیں پاسفورٹ ڈال دیا ہم نے آجیں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی سلاک کرنے ہے تو فر ایکزامپل ہون آپ سب سے سب سے کوئی سلاک کرنے کوئی سبی جا تو میرے مجھے سوٹ کرتا ہے وہ فر ایکزامپل فیورٹیچر کا آگیا تو فیورٹیچر لیکس سپوس سہیلا یہ ہم نے لکھ دیا ہمیں سہیلا اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ جو جو چیزیں لکھتے جائیں یہاں پر وہ ایک فائل کھولنے سے میں نے اپر کھولی گیا اور کی تو یہ ہے کہ آپ اس پر سیف کرتے جائیں تو مجھے ہر چیز اس میں سیف کرنی پڑیں گی تو میں یہ سیف کر دیتا ہوں میں نے کیا لکھایا کیونکہ آپ کو ایک سپلنگ دکھ باتی پتا ہونی چاہیے مہا پر کہ آپ نے کیا لکھ کی ہے تو اب آج ہیں ہم اس کے اوپر یہ سیف کر دیا آپ نے جینڈر میل ٹیلل لیسٹر نیم میں آ گیا اور آ گیا ٹیلل لکھتے exactly ٹیلل لکھ ہوں ٹھیک ہے بھائی اس کے باتھ آپ نے خ × کہ یہ ڈاکومنٹس ڈالنے تھے اس کوئی صرف ایک ڈالنا ہے پرائمری ایڈنفیکیشن اور اس کے بعد آپ نے پھلچہ نائے ڈالنا ہے سیکنڈری ایڈنفیکیشن تو سیکنڈری کے اندر بھی آپ نے یا تو یہ ایج کارڈ فوٹ ہوا گیا کیونک آپ آسٹریلین سٹیز زندہ ہی ہیں تو یوٹلی لیپل یہ بھی نہیں ہو سکتا ڈرائیونگ لیسنز ہے آپ کے پاس تو آپ یہ ڈال سکتے ہیں اور اچھو جائے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بھی گورنمنٹ نے آپ کو ایشو کیا وہ لیٹر تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور کسی بھی بینک کا کوئی لیٹر ڈال سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے میڈی کیر کارڈ ڈال دیں اور سیز پاسپورٹ ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں پاسپورٹ ڈال دیں ٹھیک ہے سیکنڈری ہے تو آپ نے بیسکلی یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ون ٹوئنٹی پوائنٹس اس لیے آ رہے ہیں کہ میں نے اولیڈی فیل کر دی یہ زیادہ ہو گئے اور اچھی بات ہے ان کو کم سے کم بھی ہنڈریڈ پوائنٹ کرنے پہلے یہ زیرو تھا پھر میں نے اس میں یہ پاسپورٹ ڈالا تو یہ تقریباً سیونٹی ہو گیا سیونٹی اب آپ مجھے پورا ہنڈریڈ کرنے تھے اپنے میں نے ایک فرم ڈالا تو تقریباً نائنٹی ہو گیا تھا ابھی بھی کچھ کم پڑھ رہے تھے تو میں نے پھر ایک اور اس میں فرم ایڈ کیا ایک بینک کا ایڈ کر دیا تو یہ ایک ون ٹوئنٹی پوائنٹ ہو گا اس کا مطلب آپ کا اپروف ہو سکتا ہے اب آپ آگے کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں سٹیپ میں ٹھیک ہے تو ہم نیکس سٹیپ کی طرف جاتے ہیں میک شور یاد رکھی کہ آپ نے ہنڈریڈ پوائنٹس کرنے جب تک یہ ہنڈریڈ پوائنٹ نہیں ہو جاتا ہے یہاں پر ٹوٹل پوائنٹس آپ کو فرم ایڈ کرنے ہیں سارے اور میک شور کہ اوپر جو آپ نے ایک چیز ڈالی ہے تو میک شور فرم ایڈ پاسپورٹ ڈال دیا ہے تو نیکس سٹیپ کے اندر آپ نے کچھ اور ڈالنا ہے آلٹرنیٹ ڈالنا ہے یا تو آسٹریلیان بینک ڈال دیا اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہوگا آپ نے آیا تو اس میں یہ ڈالنا ہے دوبارہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنی ہے تو یہ میک شور کہ بھائی آپ دوبارہ ریپیٹ نہ کریں تاکہ آپ کو ٹائم بچے اور آپ کو کنفیشن نہ ہو کیا ہو رہا ہے مطلب ہے ایڈ نہیں پاری دیٹیلز ہوگا تھا تو خیل یہ سٹیپ تو نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں نیکس سٹیپ میں تو نیکس سٹیپ میں آگا ہے تو ہمارا ایڈرس آ دے گا تو اس سٹیپ کے اندر میں نے ڈیٹیلز نہیں کر دی ہے ایڈرس آ دیا پورا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے دو اوپشن دیتا ہے مور دن 3 یارز اور لیس دن 3 یارز تو سائیٹ سی بات ہے آپ کو لیس دن 3 یارز ہی رہنگو اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مور دن 3 یارز پر جا سکے تو آپ سی یہ سٹیپ نہیں پوچھے گا تو میں نے لیس دن 3 یارز کیا کیوں مجھے لیس دن 3 یارز ہوا یہاں پر تو میں نے مجھے اس نے اوپشن دیا کہ نیکس اب آپ پریریویس ایڈرس آپ میں ڈالیں تو پریریویس ایڈرس کوئی تھا نہیں کیوں میں شروع سے ہی رہ رہا ہوں تو میں نے دوبارہ سے اس کو ریفل کر دیا دوبارہ سے فیل کر دیا ٹھیک ہے بھائی تو اب ہم آجاتے ہیں نیکس ٹیک کی طرف آگے یہ تاہب بڑ گئے اب یہاں پر آگے ہیں موبائل نمبر بخارہ مانگ رہے ہیں موبائل نمبر اس نے ڈیٹیلز ڈال دینی ہے اور secondary contact number ڈالنا ہے کوئی سے بھی کسی ابھی بھائی کا یا بھر گھر کا ہوم کا کوئی سے بھی ڈال دینے آپ نے یہ mandatory آپ نے ڈالنے ڈالنا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایمیل ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک ضرور کرنا ہے ورنہ آپ کا یہ آگے پروسس نہیں ہوگا ایمیل وارفائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چیک مارک کلک کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کو بلینک چھوڑ دیا اور یہاں پر سوچ ڈال دی ابھی کیسے معلوم ہو ہمارے باز میں پوچھتے ہیں ویب سائٹ والے تو میں نے انٹرنیٹ ڈال دیا ویسے آپ چاہیں جو بھی سلیک کر سکتے ہیں تو خیر اب یہ کوٹ ڈال دیا ٹھیک ہے بھائی یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے سبمیٹ کر دیا ہے جو اپلکیشن ہے بین سبمیٹ سکسسفولی ٹھیک ہے بھائی یہ ہمارا اکاؤنٹ ریڈیو ہو گیا ہے اب نیکس کا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دفعہ آپ کی کنفرمیشن ایمیل آگئی تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا دوبارہ سے سائن اپ کرنا ہے ساری سائن این کرنا ہے ہم لوگ نے لوگ ان کر لیا سائن این کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ریمیٹنس کے اندر آنا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلا سوال آپ سے کر رہا ہے کہ پرپس کیا آپ کا بھیج دے گا آپ کو کوئی کسی کو گفت بھیجنا ہے ایمیل ایکسپینسز بھیجنے یا میڈیکل ایکسپینسز ہیں ادھرز میں جائیں یا پرسنل ایسٹ ہے یا حج کے لیے آپ نے ایکسپینسز کے لیے بھیجنے جو بھی ہے ساری چیزیں آپ پرپس شیئر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر پاکستان پاکستان آگئی تو یہ جو آپ پاکستان دے رہے ہیں رمضان چل رہے ہیں تو لگی بات کر رہا تو خیر اس کو وائٹ کریں اس کے بعد اماؤن کرنسی بھیج لیں آسٹریلیا سے بھیجنے ایسی بات ہیں تو اس میں آج اکاون ڈیپوسٹ کیش ڈیپوسٹ یا پھر روشن ڈیٹیل بولے ہم نے کیا کرنا بھائی یہ اکاون ڈیپوسٹ پہ جائیں گے تو اس میں آج اپنے اماؤن فرنگ کرنسی 38,090 روپیز پاکستان میں وہاں پہنچیں گے اس میں administration charges ایک روپیہ بھی نہیں کرتا رہا ٹھیک ہے ایک اماؤن پہ 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 ٹھیک ہے یہاں پر آگیا اوپر ہم نے منشن کیا بھائی تو ایکس چینج جو چل لے وہ 90 کا چل تو یہاں پہ administration charges کارڈ رہا پانچ ڈالر تو بھائی یہ کیوں کارڈ رہا اس لئے کارڈ رہا کہ یہاں limit ہے کہ آپ اگر اتنے amount بیجیں گے تو اس میں آپ amount charges نہیں لگے گا اگر آپ اس سے زیادہ amount بیجتے تو ہم charges نہیں لیں گے تو زیادہ اچھ ڈالر بیچے آپ کے پیس نہیں کڑیں گے 30 ڈالر آپ کے ماں پاکستان پہنچیں گے 0 ڈالر ہیں اور باقی یہ ریڈ جو ہے اس ریڈ کے ساب سے 90 کے ساب سے بیجھیں اپنی پرسنل اکاؤنٹ سے بیجھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا سیمپل سا ہے آپ نے جب آپ ساری چیزیں فیل کر لیتے ہیں ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل اپلیکیشن سے ان کو سیڈنی فوریرکس والوں کے ایمیل ایڈرس اس کے اوپر بوبائل اکاؤنٹ ڈیٹیل بی ایس بی اکاؤنٹ نمبر اس کے اوپر آپ نے ان کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے پھر یہ آگے اپنا پروسیس سارٹ کرتے ہیں ایک سے دو دن لگتے ہیں دو دن کے اندر اماؤنٹ پاکستان پہنچ گیا تھا تو مجھے پاکستان پاکستان بھیجو گے تو ان کا میزان کوئی اکاؤنٹ اکاؤنٹ اس کے طور پر لگتے ہیں وہاں ٹرانسفر کرتے ہیں اماؤنٹ پاکستان تو یہ ایک سٹیپ تھا تو اب ہم کام کرتے ہیں کہ ہم فیل اگر بعد بھی کریں گے اب فیل حال نیکس سٹیپ کی طرف چلتے اچھا یہ نیس سٹیپ ہمارا آگیا اگر 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 تو ہم نیکس بات اگر اگر کرنا کیونکہ فرس سٹیپ ہم کر رہے ہیں تو پہلا اگر کریں گے اگر 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 جو آپ نے پہلے کی بھی تھے وہ ساتھ یہ پر پیسے بھیج رہے ہیں اس کی ڈیٹیل جنہا پر ساری آئے گی تو یہاں پر پور فرم آپ نے فیل کرنا اس کی ادنیفکیشن یہاں پر ریلیشنشپ کیا ہے اگر اگر اچھا اس کے contact نمبر وغیرہ سب لگنا ایمی لیٹرز موائل نمبر سٹی بیٹی پوستل بیٹیل ہوگے بیٹیل کی اب بیٹی پر ہم نے کلک کرنا ہے اور نیکس کرنا ہم یہاں پر کلک کریں گے یہ ساری بینک ڈیٹیلز ہے ساری بینک نمبر آئی بین نمبر اور سویف کور یہ سب چیزیں لکھنے کے پر ایڈرس بینک اور سٹی کرا اچھی ہوگا جو بھی ہے ٹھیک پروی سا جائے گا پر سٹی بھی ہے پوستل کو رحم لکھنے ہے اس کے پر اپنے نیکس کر دینا ہے ایڈ کر دینا ٹھیک ہے لیکن یہ سیکیوری بی اس کے اوپر میں یہاں پر آپ کو شو نہیں کر تھا لیکن یہ کامل سی چیز ہیں جو کر لیکن اس کے بعد آپ نیکس سٹی پی بڑھتا ہے اس کے بعد آپ آج 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 رمیتنس جو اپلیکیشن سمیٹ ہوگی ہے ٹرانیشن ریفرن نمبر اس نے آپ کو دے لیا چیک ہے تو اب یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ایک ڈیٹیل دیں گے جو یہ آپ کو show رہی ہیں بینک کی تو یہ بھی مجھے ہائٹ کرنے پڑے گی کیونکہ وہ کون فیڈنیش چیز ہیں یہ جب آپ سارا پروسس کمپیٹ کر لیے تو یہ لاس سٹیپ ہے اس میں آپ یہاں پر میسیج آتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایمیل بھی آتی ہے سنڈیو فرد کی طرف سے کہ آپ ہمیں اس نمبر کے اوپر بیمی ٹرانس کریں تو یا تو سکرین شورٹ آپ ہمیں ایمیل کر دیں ایمیل نہیں کرتے تو آپ اپنے اپلوڈ کر دینی ہو تو ہم یہاں پر جا کر ہم اس کو اپلوڈ کریں گے یہ ہم اپلوڈ کر دی سہی ہے جب یہ اپلوڈ ہو گئی تو اب یہ یہ پر آپ سب میٹ کر دیں گا آپ نے سب میٹ کر دی اس کا مطلب آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا اب ایک دو دن انشاءاللہ پیوین آپ کے جس بھی اکاؤن میں بھیجی کو مل جائے گی تو یہ ہماری ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو help ملی ہوگی میری اس ویڈیو سے تو اگر ویڈیو سمجھ میں آئی ہو تو سبسکرائب لائک چلو کیجئے شیئر کیجئے ویڈیو اور کوئی بھی کوئی کیوری ہو کوئی 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 سبسکرائی مجھے واتس کر سکتے ہیں اور دوسرے یہ کیا بھی کمنٹ بھی کر سکتے ہیں